اسی طرح سے علامہ موسیٰ ذرابادی وہ جو توصل کے طریقے اختیار کرتے تھے میں حضرت علی ازغر علیہ السلام سے بھی توصل کا طریقہ ہوتا تھا کل شب سے جن کی ولادت کی آپ خوشیاں منا رہے ہوں گے تو وہ وہ طریقہ یہ بتاتے تھے کہ وضو کے بعد تھوڑا استغفار کیا جائے پھر دو رکعت نماز توصل حضرت علی ازغر پڑھا کرتے تھے اور نماز مکمل ہونے کے بعد پانچ سو مرتبہ پورے خلوص قلب سے درود پڑھ کر حضرت علی ازغر کی خدمتیں اقدس میں حدیہ کرتے تھے دیکھیں اور پھر حضرت اللہ سید موسیٰ ذرابادی کہتے تھے اس توصل کے ذریعے میں نے بہت سارے کاموں کو انجام دیا اچھا عالم آخرت میں ہمیں سوچتے ہیں کہ شاید حضرت علی ازغر اب بھی اسی بچپنے والے فیز میں ہیں دماغوں میں کانسپٹ ہی ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں بلکہ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس ورنہ اس میں ذکر کرتے کہ خود بعض آئمہ حضرت علی ازغر سے توصل کی تعلیم فرماتے ہیں یعنی جب وہ عالم روحانیت میں جب عالم آخرت میں انسان پہنچ جاتا ہے تو وہاں اس طرح سے وہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مکمل ایک ایسی شخصیت ہوتا ہے یہ دنیاوی اہدبار سے چھوٹا اور بڑا ہونا چیز ہوتی ہے عالم معنوی کے اندر جو ہے میارہ طلب ہو جاتے ہیں تو حضرت علی ازغر علیہ السلام سے توصل اس کی بڑی تاقید اس لحاظ سے